دوستو فلسطین اور اسرائیل کا جو یود چل رہا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور یود بھی چل رہا ہے جو کی سوشل میڈیا پر چل رہا ہے کافی سارے لوگ اسرائیل کے سپورٹ میں ہیں اور کافی سارے لوگ فلسطین کے سپورٹ میں ہیں ہر انسان کا دیکھنے کا اپنا ایک الگ نظریہ ہوتا ہے اور اسی نظریہ کی وجہ سے لوگ اپنے اپنے مت چن لیتے ہیں ہم اس چھوٹی سی ویڈیو کے اندر اتنی سی بات کریں گے کہ فلسطین اور اسرائیل میں اس جنگ کی مہن وجہ کیا ہے اور کیوں فلسطین نے اسرائیل پر حملہ کیا سب سے پہلے آپ یہ جان لیجے کہ یہودیوں نے اسرائیل کو جو بنایا تھا اس کے سٹارٹنگ 1916 سے ہونے لگی تھی اور 1970 کا آپ یہ چارٹ دیکھیں جس میں پلسطین گرین کلر میں ہے اور اسرائیل بلیو کلر میں ہے اور اس چارٹ کے اندر کلیر نظر آ رہا ہے کہ فلسطین کی زمین کے ایک ٹکڑے پر اسرائیل بنا ہوا ہے اب جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اسرائیل نے فلسطین کی زمین پر قبضہ کرنا سٹارٹ کر دیا اور 1948 کے اندر اسرائیل نے اوپن لی کلیر کر دیا کہ آج سے اسرائیل ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری ہے اور 1948 کے اندر 70% سے زیادہ زمین پر اسرائیل کا قبضہ تھا اور وہیں فلسطین کو ایک چھوٹے سے ٹکڑے میں سمیٹ دیا گیا اور بڑھتے وقت کے ساتھ یہ ٹکڑا اور چھوٹا ہوتا گیا اور فلسطین بہت چھوٹے ٹکڑے میں سمٹ کر رہ گیا یعنی فلسطین کی زمین پر رہنے والے اسرائیل نے فلسطین کی زمین کو ہڑپ لیا یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ رائے دار نے مکان مالک کے مکان پر قبضہ کر لیا اور اب ہم 2030 کے اندر واپس آتے ہیں حماس نے کچھ دنوں پہلے مسائلوں کی بمباری کیا اور اسرائیل کے بڑے بڑے شہروں کو دھواں دھواں کر دیا اس کے پیچھے کا مین ریزن کیا ہے آپ بھی جانتے ہیں کہ اسرائیل کا ایڈ ڈیفینس سسٹم کتنا زیادہ سولیڈ اور مضبوط ہے بٹ اسرائیل کی بروادی حماس کے حملوں سے نہیں بلکہ اسرائیل کے اندر خود اسرائیل میں رہنے والے لوگوں سے سٹارٹ ہوئی ہے یعنی اسرائیل کے راستے پتی نیتن نیاو کے خلاف وہاں کی جنتہ سڑکوں پر اتر آئی اور مورچہ کرنے لگی آفیس آئر نیوز چینل اور اسرائیلی میڈیا نے اس چیز کو کیپچر بھی کیا اسی پر نظر رکھے ہوا تھا حماس فلسطین کو اسرائیل سے کوئی مال تال نہیں لینا ہے بٹ فلسطین کا صرف اتنا سا کہنا ہے کہ اسرائیل ہمارے زمین ہمیں واپس لوٹا دے اب کیونکہ فلسطین کے پاس اپنی کوئی آرمی نہیں ہے اسی لیے حماس فلسطین کی آرمی بن کر اس کا رکھشک بن کر ہمیشہ فلسطین کے دشمنوں کے خلاف جوابی کارروائی کرتا ہے حماس نے فلسطین کی زمین کو واپس لینے کے لیے اسرائیل پر مسائل دا گئے ہیں یہ بات بلکل صحیح ہے کہ حماس کے اس حملے سے اسرائیل میں رہنے والے کافی سارے لوگ موت کے گھاٹ اتر گئے اور کافی سارے لوگ ابھی بھی زندگی موت سے لڑ رہے ہیں لیکن پچھلے ستر اسی سالوں سے اسرائیل جو سمیں سمیں پر فلسطین کے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتر رہا ہے اس بات کو بھی نظرانداز نہ کیا جائے تو بہتر ہوگا میں جانتا ہوں کسی ملک میں اتنی طاقت نہیں ہے لیکن پھر بھی فور اگزامپل کوئی ملک انڈیا کے کسی حصے پر قبضہ کرنے کی سوچتا ہے یا کسی حصے پر قبضہ کر لیتا ہے تو کیا انڈیا وہاں پر خاموش بیٹھا رہے گا کیا انڈیا ایک پرسنٹ بھی کوشش نہیں کرے گا کہ اس حصے کو واپس ہتھیا لے اور اپنے ملک کی آن باند شان کے لیے رڑے اگر انڈیا یہاں پر غلط نہیں ہے تو فلسطین بھی وہاں پر غلط نہیں ہو سکتا تو دوستو اب میں یہ نہیں کہ ہوں گا کہ آپ اسرائیل کے سپورٹ میں بولیں یا فلسطین کے سپورٹ میں بولیں بٹ آپ خود ہسٹری پڑھئے ریسرچ کیجئے اور آپ کو خود ریزرٹ نظر آ جائے گا کون صحیح ہے کون غلط ہے اس جنگ میں اگر ایک بھی بے قصور کے جان جاتی ہے تو وہ بہت غلط بات ہے ہم یہ ہوپ کرتے ہیں کہ یہ یودھ تھم جائے اور اسرائیل زمین کا وہ حصہ جو فلسطین کا حق ہے اسے واپس کر دے بٹ جاتے جاتے یہی کہوں گا نو ایسٹ نو ویسٹ انڈیا ایس دا ویسٹ آپ سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر دو